اسلام علیکم کاثر کا جہاں میں خوش شامدید اور ویلکم یہ ہمارے پاس فریش آلو بخارے ہیں آلو بخارے بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ خون بنانے والے ہوتے ہیں اس کو آپ کھائیں گے آپ کو تازہ خون بنے گا اس کے اندر آئیران ہوتا ہے وہ ہے سوکے ہوئے آلو بخارے کیچھتنی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی شادیوں میں کھائی ہوگی گھر میں بنا کر کھائی ہوگی لیکن آج ہم فریش آلو بخارے کیچھتنی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے 1kg جے ہیں اب ان کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلکا سا پانی ڈال کر زیادہ پانی نہیں ڈال لیں تھوڑا پانی ڈال کر دو کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنے کہتے ہیں آلو بخارے ڈال دیا ہے اور اب ان کو ہم پکاتے ہیں دیکھیں پریش آلو بخارے کو بیج نکال کر اس کی کہتے ہیں بائل کیا تھا پھر بیج نکال کر اس کو برینک کر لیا اب اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہاپ کپ چینی ڈالیں گے یہ بہت لذیذ چٹنی بنے گی کہتے ہیں جو سوکے ہوئے آلو بخارے سے ہم بنا دیں اس سے بھی زیادہ لذیذ بلکل ایک پنچ کے برابر جو اس میں ہم لال مرچ ڈالیں گے اور ہاپ کو کہتے ہیں ایک پنچ کے برابر جو اس میں نمک ڈالیں گے ون پی سپون اس میں ہم کشمیری لال مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا کلر کے لیے اب انتے اس کا کلر بہت خوبصورت ہے تھوڑی سی ہم کہتے ہیں کشمیری مرچ ڈالیں گے اس میں تاکہ اور اچھا سا کلر آجائے اور اس کو مکس کرتے ہیں یہ چکنی بہت جلدی سے تیار ہو جاتی ہے بس بوائل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لذیذ مزیدار چکنی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کو یاد دیں آپ چہمینے بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں اس کو پریج میں رکھئے اور اس میں کوئی پریزیر ویٹو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیے روسلائس پہ لگا کے کھائیے یا بیسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے تو بیسے ہی کھا لیجیے بہت لذیذ مزیدار چکنی بنتی ہے چین ہی ہماری کھائیے تھوڑی سی گل جائے اور تھوڑی سا یہ اور مزید پانی ڈالا نہیں ہے بس جو بوائل کرتے وقت ڈالاتا وہ ہی پانی ہے پانی ہم نے ڈالا نہیں اس کو مزید پتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اتنا ہی رہنے چاہیے ایسا کہاتے ہیں آپ کانچ کی بوتل میں یعنی شیشے کی بوتل میں بھر کر رکھ دیجئے کسی اور بوتل میں نہ بھریے گا کہاتے ہیں پلاسٹک کی بوتل یا کسی اور چیز میں نہ رکھے گا اس کو کانچ کی بوتل میں ہی رکھے گا اچھی طرح سے دھو کر ساف کر کے آپ اس کے اندر رکھ لیجئے اور فریج میں رکھ دیجئے یہ آپ کی چکنی لذیذ مزیدار تیار ہو جائے گی یہ میں ٹونٹے بھی سپون جائے ہوں چار مغز ڈال دیتے ہیں اس سے تو اس کا لکھ مزید تبادہ ہو جائے گا اب بس اب ہم اس کو بن کرتے ہیں چولے کو کیونکہ ہماری چکنی جائے وہ تیار ہو گئی ہے لذیذ پرائش شالو بخاری کی چکنی جائے وہ تیار ہو گئی ہے اس میں ہم نے کہاتے ہیں چار مغز بھی ڈال دی ہیں اور اب اس کو بن کرتے ہیں ہم اس کو تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بوتل میں ڈالیں گے یہ دیکھیں لذیذ مزیدار ہماری جائے وہ فرائش شالو بخاری کی چکنی حلوچے کی چکنی جائے وہ تیار ہو گئی ہے کتنی لذیذ مزیدار لگ رہی ہے یہ اور اب اس کو ٹھنڈی ہو جائے گی تو کنٹینر میں بن کر رکھیں گے ہم کہہ دیں شیشے کے کسی بھی کنٹینر میں بوتل میں بھرکے رکھ لیں گے یہ لذیذ مزیدار سے چکنی ہماری تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کیا تھی لائک و شیئر کیجئے فرینڈس فیملی میں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آل نوٹیفکیشن کے بٹن کو کلک کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی میرے اجازت دیجئے کسر کو کسر کے جہان سے یہ چکنی ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا لذیذ مزیدار چکنی بنائیے گا ضرور پھر اللہ حافظ